وہ ہے علم غیب اور کشف کے حوالے سے کہ غیبی علوم انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے باننا تو بھائیو ایسا عقیدہ رکھنا ختم نبوت کے منافع ہے سوائے ایک چیز کے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں پوچھا گیا مبشرات کیا ہے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ خواب ہے لیکن ساتھ ہی صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور خواب اللہ کی طرف سے اب یہ فیصلہ پھر کتاب و سنت پہ ہوگا کہ یہ خواب صحیح ہے یا فراد ہے کیونکہ ہر مقت میں فکر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جماعت ٹھیک ہے باقی ساری فارد میں تو ساری جماعتیں بھی رہی ہیں کیا تبلیغی جماعت کیا دوت اسلامی اسی طریقے سے باقی مقاتب فکر کی جماعتیں ساروں کے پاس ماشاءاللہ تھوک کے ساب سے خواب موجود ہے بیان کرنے کے لئے اسی کو بنیاد بنایا صوفیاء نے اور انہوں نے کہا جی ہمیں جو ہے وہ کشف ہو جاتا ہے غیبی خبریں حاصل ہو جاتی ہیں اور پھر ان صوفیاء کے بھی پھر چیزوں کو یوز کر کے پھر ایک بندے نے بالکل ننگی قسم کی بات کر دی اور بچارہ جو ہے وہ کافر ڈکلیئر ہو گیا غلامت قادیانی بچارہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی باتیں صوفیاء کر کے گئے ہیں لیکن ان کو ہم سارے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عام سے مراد جو آپ لوگ ہیں میں تو نہیں کہتا ہوں میں تو احتیاط کرتا ہوں نہ ان کے بارے بدگمانی کرتا ہوں اور نہ کوئی اس نے ذن رکھتا ہوں کیونکہ ان کی کتابوں میں بہت کچھ فراد موجود ہے تو ہم بریک ایمن پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں نہ ان کو ہم گستار ڈکلیئر کرتے ہیں اور نہ ان کی بزرگی کا اطراف کرتے ہیں لیکن بھائیو انہی چیزوں کو پھر بنیار منایا ہے نا علامت قادیانی نے اور اس نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر بغیرہ صوفیاء کے کشب کے حوالے دیئے ہیں اس کی آپ اگر کتابیں پڑھیں نا یہ کتابیں آپ پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے اس نے کہا جی یہی باتیں صوفیاء کرتے آئے ہیں ان کو آپ سارے بزرگ مانتے ہو اور میں نے بات کی ہے اور میں اس نے حقیقت الوحی میں تو یہاں تک کہا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھ میں جو کچھ کشف اور الہام ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو بھائیو یہ سارے دعوے بلاخر اس زلد تک پہنچیں کسی کو تسلی کرنی ہو تو ہمارا رسج پر ایلس سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے اندہ دن پیروی کا جاؤ